بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فوٹو شاپ کے کورس میں خوش شام دید سو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فوٹو شاپ کا کورس ٹارٹ ہے سو اس سے پہلے ہم فوٹو شاپ کے بارے میں کئی ویڈیو بنا چکے ہیں سو اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھیں تو آپ اس ویڈیو پر موجود آئی بٹن پر کلک کر کے پلی لسٹ میں جا کے وہ تمام ویڈیوز واج کر سکتے ہیں سو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے یعنی اب ہم جس ٹوپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے فوٹو شاپ میں موجود اریزر ٹول سو اریزر ٹول سے پہلے جتنے بھی ٹول سے ان تمام کے اوپر ہم سیپرٹ ویڈیو بنا چکے ہیں وہ ویڈیوز بھی آپ پلی لسٹ میں جا کے واج کر سکتے ہیں سو اب ہم بات کرنے والے ہیں اریزر ٹول کی سو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اریزر ٹول اریزر ٹول کے مدد سے ہم کسی بھی چیز کو اریز کر سکتے ہیں یعنی اگر ہم نے کچھ کر لیا کوئی ڈیزائننگ اپلائی کر لی اپلائی کرنے کے بعد اگر ہم اس کو ریز کرنا چاہیں یعنی وہاں سے مٹانا چاہیں تو اس کے لیے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے ریزر ٹول کا فار ایک سیمپل ہم نے یہاں سے سلیکٹ کر لیا ہے برش ٹول کو سو برش ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے کوئی کلر سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے سو یہ ہم اپنے پیج کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے سو یہ ہم نے ایک کلر اپلائی کر لیا ہے اپنے پیج کے اوپر اپنے پیج کے اوپر یہ کلر اپلائی کرنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں کہ یہ جو کلر ہے یہاں سے ریموو ہو جائے یعنی ہم اسے ریموو کرنا جا رہے ہیں سو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم سمپلی یہاں سے سلیکٹ کریں گے ریزر ٹول کو یہ دیکھیں اگر آپ اپنا کرسر اس کے اوپر لے گا تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ٹول کام کرتا ہے یہ ہم نے اریزر ٹول سلیکٹ کر لیا ہے اریزر ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو شیپ ہے یعنی ہمارا جو کرسر ہے وہ برش ٹول کی طرح ہی رہتا ہے اگر ہم رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں اریزر ٹول کے سائز کو بھی ہم انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں سو یہ ہم نے اتنا کر لیا ہے اتنا کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم سمپلی اس کے اوپر اپلائک کریں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کلر جو ہم نے اس کے اوپر اپلائک کیا تھا وہ یہاں سے ریموو ہو رہا ہے یعنی یہاں سے ریز ہو رہا ہے نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ کے پاس کوئی پکچر ہو اس پکچر کو آپ ریموو کرنا چاہ رہے ہوں تو اس پکچر کو بھی آپ ریموو کر سکتے ہیں یعنی ہر قسم کی ریزائننگ آپ یہاں پر ریموو کر سکتے ہیں آپ نے جو بھی یہاں پر لکھا ہو اس کو بھی آپ ریموو کر سکتے ہیں سو اس کے علاوہ اگر آپ ریزائننگ کے دوران کسی چیز کو ہائٹ کرنا چاہ رہے ہوں یعنی کسی سپیسفک چیز کو ریموو کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ سمپلی سیلیکشن کر کے کر سکتے ہیں یعنی آپ نے کسی جگہ کی سیلیکشن کی سیلیکشن کرنے کے بعد آپ اریز ٹول کے استعمال کر سکتے ہیں وہاں پہ سو اس طریقے سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اریز ٹول کے ساتھ یعنی اریز ٹول کا کام یہی ہے کہ اس ٹول کے مدد سے ہم کسی بھی چیز کو ریموو کر سکتے ہیں سو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا آئیکن ہے یہ اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ اس ٹول کے اندر کوئی اور ٹول بھی مجود ہے سو اس کے لئے اس ٹول کے اوپر ہم لونگ پریس کریں گے سو یہ ہم نے لونگ پریس کیا لونگ پریس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹول کے اندر دو ٹول اور مجود ہیں یعنی ایک تو اریز ٹول ہوگا اور اس کے بعد دو ٹول اور ہیں ایک ہے بیگراؤنڈ اریز ٹول اور ایک ہے میجک اریز ٹول سو اب ہم بات کرتے ہیں بیگراؤنڈ اریز ٹول کی سو بیگراؤنڈ اور ریزر ٹول بیسیکلی کیا کرتا ہے جیسا کہ اس کے بھی نیم سے ہی ظاہر ہے کہ بیگراؤنڈ اور ریزر ٹول کی مدد سے ہم کسی بھی پکچر کے بیگراؤنڈ کو ریموو کر سکتے ہیں یعنی اگر کسی چیز کے بیگراؤنڈ کو ریموو کرنا ہو تو ہم اس ٹول کا یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے یہاں پہ سے سلیکٹ کر لیا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اپنے اس کرسر کے سائز کو تھوڑا انکریز کریں گے لائک یہ اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اپلائی کریں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو وائٹ کلر تھا یعنی یہ جو بیگراؤنڈ تھا ہمارے اس پیج کا وہ یہاں سے ریموو ہو رہا ہے لائک ایسے اسی طریقے سے اگر ہم یہاں سے کسی پکچر کو اپن کر کے دیکھیں سو پکچر کو اپن کرنے کے لیے ہم اوپر منیو بار میں موجود فرسٹ ہی آپشن ہے جو فائل کا ہم اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے اوپن کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے کسی پکچر کو سو یہاں پہ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں لائک یہ پکچر سو یہ ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر مرچ کریں گے مرچ کرنے کے بعد اگر ہم اس پکچر کا background remove کرنا چاہ رہے ہوں تو اس کے لئے ہم simply یہاں سے select کریں گے background eraser tool اور اس کے بعد یہاں پہ apply کر دیں گے یہ دیکھیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس picture کے background کو remove کر رہے ہیں سو یہاں پہ اس کی hair بھی remove ہو چکے ہیں like ایسے سو آپ selection کر کے بھی اس کا use کر سکتے ہیں یعنی آپ پہلے selection کر لیں selection کرنے کے بعد جتنے area کو آپ نے remove کرنا ہو آپ انتنے area کو remove کر سکتے ہیں سو اس tool کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ اس tool کے مدد سے ہم erase کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے background کو لیکن یہ ایک professional طریقہ نہیں ہے Photoshop کے اندر کسی بھی چیز کے background کو remove کرنے کا سو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کی مدد سے ہم کسی بھی چیز کے background کو remove کر سکتے ہیں سو اسی کے ساتھ ہم اگین اپنے دوسرے page کے اوپر آ چکے ہیں سو اب ہم یہاں پہ remove کر کے دیکھ لیتے ہیں like یہ بلکہ ہم یہاں پہ کوئی text لکھتے ہیں سو یہ ہم نے ایک text لکھ دیا یہاں پہ سو text لکھنے کے بعد یہ دیکھیں اگر ہم اس کے background کو یہاں سے remove کر دیں background eraser tool کے مدد سے سو دیکھیں یہ ہم نے background کو remove کر دیا ہے background کو remove کرنے کے بعد اب ہم اس کے پیچھے کوئی بھی color apply کر سکتے ہیں یا کوئی بھی shape لگا سکتے ہیں یعنی جب کسی بھی چیز کا background remove ہو جاتا ہے background remove کرنے کے بعد اگر آپ اس کے پیچھے کوئی picture لگانا چاہیں تو آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہم نے کر دیا ہے blade ہم اس کے size کو تھوڑا increase کر کے جلدی جلدی یہاں سے کر دیتے ہیں remove سو یہ ہم نے یہاں سے remove کیا remove کرنے کے بعد ہم یہاں پہ لے آتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے کسی picture کو open کریں گے سو picture کو open کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس ایک picture ہمیشی کو open کر لیتی ہوں سو یہ ہم نے picture کو open کیا open کرنے کے بعد ہم اس کے اندر merge کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے لے جائیں گے اس پارے page کے اوپر سو یہ ہم یہاں پہ لیا ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ اس picture کو رکھا picture کو رکھنے کے بعد control plus 2 کو press کریں گے اور یہاں سے پکڑ کے اس کے size کو کر دیں گے تھوڑا increase سو یہ ہم نے کیا یہ کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے select کریں گے سے اور اس کو select کرنے کے بعد یہ جو ہمارے background والی layer ہے سوری یہ جو ہمارے text والی layer ہے اس کے نیچے لے آئیں گے سے سو نیچے کیسے لے کے آتے ہیں اس کے لیے ہم یہاں سے پکڑیں گے یہ دیکھیں جب ہمارا cursor اس shape میں ہو جائے ہم اسے drag کر کے نیچے کر دیں گے سو یہ ہم نے نیچے کر دیا نیچے کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو text والی layer تھی وہ اوپر آ چکی ہے اور یہ جو ہماری layer تھی یعنی یہ جو ہماری picture کی layer تھی وہ نیچے جا چکی ہے سو دیکھیں اب ہم یہاں پہ کچھ بھی type کر سکتے ہیں سو اس طریقے سے کام ہو رہا ہوتا ہے razor tool کا اور background eraser tool کا یعنی eraser tool کی مدد سے ہم کسی بھی چیز کو erase کر سکتے ہیں جبکہ background eraser tool کے مدد سے ہم صرف background کو ہی erase کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہماری picture ہے ہم یہاں سے select کر لیتے ہیں razor tool کو اور razor tool کو select کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس picture کو اگر آپ erase کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ جو background eraser tool ہے اس کے مدد سے آپ اس کے background کو erase کر سکتے ہیں like ایسے سو اس طریقے سے کام ہو رہا ہوتا ہے razor tool کے اندر سو ہی hope کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اس سے related آپ کا کوئی question ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو سو آپ comment section میں type کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں thanks for watching best of luck